ایک نشان تو آپ نے سنائی ہوگا لیکن اب اس کے ساتھ ایک چناؤ بھی جوڑنے کی تیاری ہے یعنی ون نیشن ون الیکشن یہ وہ مدہ ہے جو بی جے پی کے چناؤ بھی گھوشنہ پتر میں پرمکتہ سے رہا ہے اور جسے لے کر موڈی سرکار نے لگا تار ساف کیا کہ وہ اسے لے کر ہر حال میں اس پرتوان لوگ سبا میں لے کر آئے گی آج وہ اسطحیتی بھی ساف ہو گئی ہے بدان منتری سے لے کر گری منتری تک نے جو وعدے کیے کہ ون نیشن ون الیکشن ہونا چاہیے آج اسی بات پر آگے چلتے ہوئے موڈی کیابنٹ نے مہر لگا دی ہے جو پورو راشپتی کوویٹ کی کامیٹی بنی تھی اس ریپورٹ پر یعنی ون نیشن ون الیکشن کی منشہ سرکار نے ساف کر دی ہے پہلی بڑی خبر یہ ہونے والی ہے کیا چناؤتی ہیں کیا خاص باتیں اس پر تفصیل سے بات کریں گے کچھ خاص بڑے بیمان بھی میرے ساتھ جڑنے والے ہیں دوسری بڑی خبر ہے ایک بار پھر لیبنان سے کل آپ کو بتایا تھا ہم نے کیسے پیجر سے دھماکی کیے گئے ہیں آج کہانی آگے بڑھ گئی لگ بگ اسی سمیہ پر بات پیجر سے نکل کر آج واکی ٹاکی اور ریڈیو سیٹ پر آگئی یعنی اس میں بھی بلاسٹ کرا دی ہیں مانا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی اسرائیل کی سرکشی ایجنسی موساد کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس پر بھی نظر ڈالیں گے اور تیسری بڑی خبر آ جا رہی ہے جمہو کشمیر سے جمہو کشمیر میں پہلے چننل کی ووٹنگ ہوئی قریب دس گیارہ سال کے بعد جمہو کشمیر میں ووٹ پڑے ہیں اور ایک بار پھر جمہوریت کے اس جشن میں شاندار طریقے سے کشمیر کے لوگوں نے جواب دیا ہے قرارہ تماشا مارا آتنکوات کو اور بڑی سنگ کے ہمیں گھروں سے باہر نکر کر قریب ساٹھ فیضی تک پولنگ کی خبریں تفصیل سے باتیں ہوں گی ان تینوں بڑی خبروں پر لیکن شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر سب سے پہلی خبر سے جو کی ون نیشن ون الیکشن سے جڑی ہوئی ہے کیندری کیبنیٹ نے آج ایک ساتھ لوگ سبا اور راجی ویدان سباوں کی چناؤف کرانے کے پستاف کو ہر ہی جھنڈی دے دی اس کے سو دن کے اندر ہی ستھانیاں نکائے کے چناؤ بھی کرائے دیے جانے کا پراف دھان ہے مودی سرکار کے تیسرے دور کے سو دن کل ہی پورے ہوئے اور ایک سو ایک وے دن مودی سرکار نے اس دور کے سب سے بڑے فیصلے کو منظوری دے دی حالانکہ اس کا اعلان اس سال پندرہ اگس کے دن ہی پردان مندری نریدر مودی نے لال کلے کی پراشیت سے کر دیا تھا آئیے سن لیتے ہیں میں چاہوں گا کہ دیش نے بار بار چناؤ اس دیش کی پرگیتی میں رکاوڑ بن رہے ہیں گتی روز پیدا کر رہے ہیں آج کوئی بھی یوجنا کو چناؤ کے ساتھ جوڑ دینا آسان ہو گیا ہے کیونکہ ہر تین مہنے چھے مہنے کہیں کہیں چناؤ چل رہا ہے کوئی بھی یوجنا جاہر کرو گا آپ کو میڈیا میں دیکھیں گے چناؤ آیا تو پھلانا ہو گیا ہے چناؤ آیا تو پھلانا ہو گیا ہر کام کو چناؤ کے رنگ سے رنگ دیا گیا ہے اور اس لیے دیش میں بیعاپک چرچا ہوئی ہے سبھی راجنیتک دلوں نے اپنے ویچار رکھے ہیں ایک کمیٹی نے بہت بڑیا اپنا ریپورٹ تیار کیا ہے ون نیشن ون الیکشن کے لیے دیش کو آگے آنا ہوگا میلال کلے سے پھرنگے کی ساکشی میں دیش کے راجنیتک دلوں سے آگر کرتا دیش کے سمیدھان کو سمجھنے والے لوگوں سے آگر کرتا ہوں کہ بھارت کی پرگتی کے لیے بھارت کے سمجھاندھانوں کا سربادک اپیوگ جن سامانے کے لیے ہوس کے لیے ون نیشن ون الیکشن کے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے پردانمندری موڈی نے اسی اعلان کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے آج کندری کیابنٹ کی بیٹک میں ون نیشن ون الیکشن کا پرستاؤ پاس کرا دیا منگلوار کوئی گریمندری امیت شاہ نے کہا تھا کہ موڈی سرکار کے اسی کارکال میں اس قانون کو لاغو کیا جائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی سرکار میں پردانمندری موڈی نے ون نیشن ون الیکشن کے مدے پر وچار کے لیے پورو راشپتی رامنات کووین کے عدیشتہ میں ایک اچھ اس طریق کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی نے لوگ سبا چناؤف کے اعلان سے ٹھیک پہلے مارچ میں اپنی ریپورٹ راشپتی درابدی مربو کو سوپ دی تھی پینل نے ایک دیش ایک چناؤف کی سفارش کی اور اسے ایک بار اٹھایا جانے والا بڑا قدم بتایا تھا اسی ریپورٹ کی سفارش کے آدھار پر سرکار نے آج کندری کی بیٹک میں یہ فیصلہ کر لیا ہے ڈی اے سرکار کی کیبینٹ نے آج سرو سممتی سے سرو سممتی سے اس ان ریکمینڈیشنز کو ایکسپٹ کیا اور اس کا ایمپلیمنٹیشن دو فیزز میں ہوگا جیسا کی کمیٹی کے ریکمینڈیشنز میں ہے فرسٹ فیز میں لوگ سبا اور اسمبلیز کے الیکشنز کو سیملٹینیس کرانے کا پریاس ہوگا اور اس کے سیکنڈ فیز میں لوکل باڈی الیکشنز ہے جو ہے گرام پنچائت جلا پنچائت بلوک میں پنچائت سمیتی اور جتنے بھی اربن لوکل باڈیز ہیں چاہے منسپالٹیز ہو چاہے منسپال کمیٹیز ہو چاہے منسپال کارپریشن ہو ان سب کے لوکل باڈی الیکشنز کو ویدن ہنڈرڈ ڈیز آف جنرل الیکشنز میں کروانا اور اس پرستاو پر آگے بڑھنے سے پہلے دیش بھر میں جنتا اور الگ الگ ناغرک سنگٹنوں کی رائے لی جائے گی اب دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ایک دیش ایک چناؤ کا قانون بنا اور لاغو ہوا تو کیا کیا ہوگا کووین کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق ون نیشن ون الیکشن کی اور بڑھنے کے لیے سرکار کو ایک باری ایک بڑا قدم اٹھانا ہوگا اس کے تحتر کے ان سرکار لکھ سبا چناؤ کے بعد ایک تاریخ تیہ کرے گی اس تاریخ پر ہی سبھی راجوں کی ویدان سبھائے بھنگ ہو جائیں گی اس کے بعد لوگ سبھا کے ساتھ ہی سبھی ویدان سبھاؤ کے چناؤ کرائے جائیں گے اس کے سو دن کے اندر نگر نکائے اور پنچائے چناؤ بھی کرا لیے جائیں گے ان سبھی چناؤوں کے لیے ایک ہی متداتہ سوچی ہوگی لوگتندر میں کوئی سرکار گر بھی سکتی ہے ایسے میں اوشواس پرستاف کے کارن لوگ سبھا یا کسی ویدان سبھا کے بھنگ ہونے پر یہ سوچھاو دیا گیا ہے کہ نئے چناؤ اتنے ہی سمیے کے لیے کرا جائیں جتنا اس سمیے کا صدن بچا ہوا ہے اس کے بعد لوگ سبھا کے ساتھ پھر نئے سرے سے چناؤ کرائے جائیں اس قانون کو پاس کرانے کے لیے اٹھارہ سنویدانک سنشودن ضروری ہوں گے زیادہ تر سنشودنوں میں راجوں کی منظوری ضروری نہیں ہوگی کینڈری کیمنٹ نے سرو سمیتے سے یہ پرستاو پاس کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈی اے میں شامل دل اس کے پخش میں ہے یعنی سرکار نے پرستاو پاس کرنے سے پہلے ہی سب کو اپنے ساتھیوں کو وشواس میں لے لیا لیکن وپخش کو اس پرستاو پر سخت احتراز ہے وپخشی دلوں کا کہنا ہے کہ ایک دیش ایک چناؤ کا پرستاو ویبھارک نہیں ہے میں آج من سے بہت پرسند ہوں گدگد ہوں راستر حکمیں ایک بہت بڑا فیصلہ کیونیٹ نے پردھان مندری جی کے لیے ترتبوں میں عددکشتہ میں کیا ہے یہ چلنے والا نہیں ہے یہ صرف چناؤ جب بات ہے کوئی نہ کوئی کچھ مدہ نہیں مل رہا ایسی چیزیں ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ بات کرتے ہیں یہ دیش کے پرگتی کے لیے جہوری ہے اور انہیس سو سرسٹ کے پہلے تو کھڑگے بتائیں نا راہل بتائیں کہ ایک دیش ایک الیکشن ہوتا تھا کی نہیں ہوتا اب مالی جے چناؤ گا ایک وان نیشن وان الیکشن اتر پردیش میں کسی کی سرکار نہیں بنتی ہے یا بنیوی سرکار گر جاتی ہے دس دن کے اندر پھر کیا ہوگا آپ راستر پردی ساشن لگاؤ گے یا پھر چناؤ گا جیسے ہی پھر چناؤ گا یہ مالا ٹوٹ گیا ایک سوارے گونے مرد ہے بار بار جو تھوکے جا رہے تھے چناؤ اسے دیش کو نیدہ بل پائے گا اور راج کی کوسٹ پر جو یہ پھارت وہ کافی حد تک کم ہو سکے گا یہ اجناو کی نیدہ تکتہ بنی رہے گا یہ موڈی جی کا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک اور جملہ ہے آپ یہ مجھے بتائیے کہ ابھی چار راجوں میں چناؤ ہونے تھے انہوں نے صرف حریانہ میں اور جمہوین کاشمیر میں چناؤ کرائے مہاراستر اور جھارکھن میں کیوں چناؤ نہیں کرائے یہ چار ایلکشن ایک ساتھ تو کرانے کے سیٹی میں نہیں ہے اور یہ بات کر رہے ہیں ون نیشن ونیشن کریں ایسٹورک دیشن موڈی جیز گورنمنٹ نڈیا گورنمنٹ وی جی پی گورنمنٹ is going to help the nation completely so i think just to divert people's minds and to create some sort of a diversion they're talking about this issue it is not possible with the current configuration of the parliament for them to do so but they have just passed it in the cabinet they have done other u-turns this also will be u-turn دیش کے اندر لگاتار چناؤ ہوتے رہتے ہیں ایک تو وکاس کی گتی بادید ہوتی ہے دوسرا لوگوں کے کام نہیں ہوتے اور لگاتار لوگ چناؤ کی پرکریہ میں ہی بھچے رہتے ہیں آپ کئیسے سب کو اس کا ٹائم کسا ختم کریں گیا آپ ہوتے کو نے ٹائم ختم کرنے والے ایک لیجز لیکچر ہوگا ویدھان سماتھ اس کا ٹائم ہوگا نہ ٹائم پر چلے گا اپنے ٹائم پر ختم ہوگا آپ کونوں نے اس کا ٹائم ختم کرنے کے لیے یہ سمائے کا تقاریت تھا یہ اور پہلے ہونا صحیح تھا لیکن میرے نمودی بھی ہی سب کچھ کرنے والے ہیں اسی لیے یہ بھی ایک کام نیا کام ہوتے کیا ہے اسی لیے ہم ان کو بہنے والے کیا تو ایک دیش ایک چناؤف کے لیے سیاسی دلوں میں عام رائے نہیں ہیں دیکھتے ہیں کون کون سے دل اس کے پخش میں ہیں اور کون کون اس کے خلاف ہیں ان گرافکس کو دھیان میں دیکھئے گا بی جے پی جے ڈیو اے آئی اے ڈی ایم کے این پی پی بی جے ڈی اکالی دل ایل جے پی آر اپنا دل سونے لال آل جھارکنڈ سٹوڈنٹس یونین یعنی آجسو اسم گڑ پریشت اور شیب سینہ شندے گھٹ اس کے پخش میں ہیں کہ ایک دیش میں ایک چناؤں ہونے چاہیے آج بی ایس پی اے دیکھش بایابتی نے بھی ایک دیش ایک چناؤں کا سمرتن کر کر اپنے ٹوئٹ کے ذریعے اپنی اکچھا زہر کر دی ڈھر اس پرستاں کے جو پرمگدل ہیں انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہیں کانگریس آمージھ پارٹی ساماج بجی پارٹی سی پی ایم سی پی آئی ترنمول کانگریس ڈی ای 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 wij سی پی آئی ے مل زیادہ در پارٹیاں انڈیا بلوک کی ہے اس پرستاں کو لے کر پرخش پرخش کے اپنے بچارہ ہو سکتے ہیں لیکن ایک دیش ایک چناؤ کا وچار کوئی نئی بات نہیں ہے 1947 میں آزادی کے بعد 1968 تھا یعنی شروعات کے 20 سالوں میں دیش میں لوگ سباؤں و ویدان سباؤں کو چناؤں ایک ساتھ ہی ہوتے تھے لیکن پھر جب 1968 اور 1970 میں کئی راجوں کی ویدان سباؤں کو سمیں سے پہلے بھنگ کر دیا گیا تو ساتھ چناؤں کا یہ چکر ٹوڑ گیا 1970 میں لوگ سباؤں کو بھی اپنا کارکال پورا ہونے سے پہلے بھنگ کر دیا گیا تھا اس کے بعد سے لوگ سباؤں و ویدان سباؤں چناؤں کا ورطارتب میں ٹوڑ گیا اس کے بعد ہر کچھ مہینوں پر دیش میں کوئی نہ کوئی چناؤں ہوتا رہتا ہے اس کے لیے آچار سہیت آئیں لگنے سے شکایتیں آئیں کہ بکاس کی کاموں میں ریکاورٹ آ جاتی ہے خرچہ بڑھ جاتا ہے اس سب کو دیکھتی ہوئے 1983 میں نرواشن آیوگ نے پھر ایک دیش ایک چناؤں کا پرستاو رکھا جس پر سمیں سمیں پر ویچار تب سے ہوتا آیا ہے اب سرکار نے کووید کمیٹی کی ریپورٹ کے بعد اس پرستاو کو آج پاس کیا ہے جسے کئی دیشوں میں آپ کو بتا دیں پہلے ہی اس طرح ایک ساتھ چناؤں ہوتے رہے ہیں دکشن آفریقہ میں راشتری اور پرانتی چناؤں ہر پانچ سال پر ایک ساتھ ہوتے ہیں اسثانی نکائے چناؤں دو سال کے بعد ہوتے ہیں سویڈن میں راشتری اے پرانتی اور اسثانی چناؤں ہر چار سال پر ایک ساتھ ہوتے ہیں انگلینڈ میں بھی Fixed Term Parlements Act 2011 کے تحت چناؤں کا ایک نشرت کا رقم ہے اسی طرز پر بھارت سرکار نے بھی یہ قدم اٹھایا ہے کوئی بھی کانون جب بنتا ہے تو اس کے پکش میں ترک بھی دیا جاتے ہیں اسی طریقے سے اس کے پکش میں کئی طرح کے ترک بتایا جا رہے ہیں جیسے سرکار کا کام کاج آسان ہو جائے گا اکثر ہونے والے چناؤں سے سرکار کا دھیان اپنے کام سے بھٹکتا رہا ہے ایک ہی بار چناؤں ہوں گے تو سرکار نیتی نرمان اور اس کے عمل پر زیادہ دھیان دے پائے گی لاغت کم ہوگی اور سنسادن بھی کم لگیں گے آج کے دور میں چناؤں بہت مہنگے ہو چکے ہیں 2019 کے یہ چناؤں میں قریب 60,000 کروڑ کی لاغت آئی تھی اس کے علاوہ ویدانسبہ چناؤں میں خرچہ الگ ہوتا ہے سرکار کا بھی امیدواروں کا بھی اور راجنیتک دلوں کا بھی وہ سب بھی اب کم ہو جائے گا اکثر ہونے والے چناؤں کے لئے خرچ کا انتظام راجنیتک بھٹکتا چار کو بڑھاوا دیتا ہے ترک ہے کہ ایک دیش ایک چناؤں سے اس میں کمی آئے گی کیونکہ چناؤں پانچ سال میں ایک ہی بار ہوں گے مداتاؤں کے پنجی کرن اور ووٹرلس تیار کرنے کا کام آسان ہو جائے گا ایک ہی بار میں ٹھیک سے اس کام کو انجام دیا جا سکے گا کم چناؤں ہونے سے راجیوں پر بھی ویتیا بوجھ نہیں پڑے گا ووٹوں کے لئے ریوڑی بارٹے کا کام کم ہو جائے گا جس سے ویتیا پرشاسن بہتر ہوگا لیکن ایک دیش ایک چناؤں قانون کے راستے میں چناؤں بھی کم نہیں ہیں اس کے راستے میں سب سے پہلے جو سب سے بڑی چناؤں تھی ہے وہ یہ کہ سنسد میں ہی جو آنے والی ہے ایک دیش ایک چناؤں کے لئے کئی سنویدانک سنشودنوں کی ضرورت ہوگی خود کووید کمیٹی کہتی ہے کہ 18 سنشودن کرنے ہوں گے اس کے لئے سنسد کے دونوں ہی سندوں میں سرکار کے سامنے دو تیہائی بہومت جٹانے کی چناؤتی ہوگی راجی سبہ میں سرکار کے پاس پورن بہومت ابھی نہیں ہے 245 سیٹوں میں سے انڈیا کو 112 سیٹے ہی حاصل ہیں جبکہ دو تیہائی کا بہومت آگڑا 164 پر ہوتا ہے لوگ سبہ میں بھی 543 سیٹوں میں سے دو تیہائی بہومت کاکڑا 362 ہے جبکہ انڈیا کے پاس لوگ سبہ میں بھی 292 سیٹے ہی ہے حالانکہ دو تیہائی بہومت کا فیصلہ ووٹنگ میں حصہ لینے والے سدستوں کی سنکھیا کے آدھار پرتے ہوتا ہے جو اس وقت صدن میں موجود رہتے ہیں اس کے علاوہ ایک دیش ایک چناؤں کے سامنے اور بھی کئی چنتائیں جتائی جا رہی ہیں سنگباد کی چنتہ ہے کچھ جانکاروں کا کہنا ہے کہ اس سے بھارت کی راجنیتی کی ویوستہ کے سنگیئے ڈھاچے پر اثر پڑے گا راجس سرکاروں کی سوائتتہ کم ہوگی ویدی آئیو بھی موجودہ سمویدانی کی ویوستہ میں ایک ساتھ چناؤں کی ویوہارکتہ پر سوال اٹھا چکا ہے بھاری ماترہ میں ایک ساتھ سنسادنوں کی ضرورت ایک اور بڑی چناؤتی ہوگی اس کے لئے بڑی ماترہ میں ای وی ایم اور پرشکشت لوگوں کی ضرورت پڑے گی تاکہ پوری پرکیہ کو ٹھیک سے نپٹا آیا جا سکے گی لوگتانترک پرتیدیت کا بھی سوال اٹھے گا اکثر ہونے والے چناؤں کے ذریعے جنتہ سمیں سمیں پر اپنی پسند تیہ کر سکتی ہے لیکن اگر صرف پانچ سال بعد ہی ایسا ہوگا تو جنتہ کی اس پسند کو ظاہر کرنے میں دکت آئے گی ایک پارٹی کے پربوت کا خطرہ ہے کئی ادھیان بتاتے ہیں کہ جب بھی ایک ساتھ چناؤں ہوتے ہیں تو ایک ہی پارٹی کے راشتیے اور راجت چناؤں کے جیتنے کی سمبھاونائیں بڑھ جاتی ہیں جس سے ستھانیے اور راشتے مدوں میں گھال میل ہو جاتا ہے اور ووٹر کنفیوز ہو سکتا ہے کانونی پیچید گیا ہے کئی جانکاروں کا کہنا ہے کہ ایک دیش ایک چناؤں کے کانون کو کئی سمبھدان ایک سردانتوں پر بھی خرا اترنا پڑے گا اس پورے مدے پر بستار سے چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک اور پہلو آپ کو بتا دیتے ہیں دوہزار نو سے اب تک لوگ سبا اور ویدان سبا چناؤں کے لیے نرواجن آیوک چونتیس بار چناؤں پکریہ پوری کر چکا ہے ان میں سے کئی بار لوگ سبا اور کئی ویدان سباوں کے چناؤں ایک ساتھ ہوئے ہیں یا کئی بار الگرد جیسے ان دنوں ہی دیکھیں ہریانہ اور جمہو کشمیر کی چناؤں پکریہ ایک ساتھ ہو رہی ہے اگر ایک دیش ایک چناؤں ہوتا تو یہ چناؤں پکریہ پانچ سال میں ایک ہی بار ہوتی یا پھر بیچ میں کچھ ویدان سباہ بھنگ ہوئی ہوتی اترین بار ہی چناؤں ہو تو اس مدے پر آئیے بستار سے بات کرنے کے لیے کچھ خاص مہمان میرے ساتھ جڑ رہے ہیں سب سے پہلے پریچہ کراؤں گا پورو مکر چناؤ ایوکت ایس وائی کوریشی جی کا جو ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اس کے ساتھ دو راجیتک مہمان بھی آج میرے ساتھ اس شو میں ہیں جی ڈیو جو کی سرکار کی سیوگی پارٹی ہے ساتھی پارٹی اس کے راشری پروکتہ راجیو رنجن ہمارے ساتھ ہیں اور کانگریس کے پروکتہ سوریند راجبوت جی بھی اس مدے پر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ تینوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے کوریشی صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اکیل ایون ٹو ون بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ جو بولیں گے میں جانتا ہوں کہ ان دونوں ہمارے راجیتک مہمانوں کو بھی اس سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملے گا سر پہلی چیز آپ کا مد کیا ہے ویبھارک طور پر کیا یہ سمبف ہے جی پہلے تو میں کمپلیونٹ کروں گا کہ آپ نے جو سمبفرائز کی آپ تک بہت ہی اچھا پرستاؤں کے پروزن کون ہیں کچھ فائدے ہیں کچھ نفصان ہیں اور کچھ مشکلات ہیں فائدے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ووٹر تینوں لیول کا ایک ہی ہے جس بوس پہ جا کے ووٹ دیتا ہے وہ بھی وہی ہے جو لوگ الیکشن کنڈکٹ کرتے ہیں تینوں لیول کے وہ بھی وہی ہیں سیکیورٹی والے جو ہیں وہ بھی وہی ہیں تو چاروں کر وہی ہیں تو ایک ہی دفعہ ووٹر جائے اور ایک کے بجائے تین مشینوں پہ بٹن دبا دیے تو بڑی سبیدہ جنہ کا کنونینٹ چیز ہے لوجسٹکل ہی اتنے ہاتھ سے یہ اچھا چیز ہے لیکن اب اس کے نقصان دیکھئے کہ ایک تو یہ ہی مشین کو جو ہمارے پاس EVM اور VVPAT ہے ہم اس کو ری سائیکل کرتے ہیں لیکن تینوں اگر ایک ساتھ ہو رہوں گے تو ہمیں تین گناہ مشینیں چاہیے الیکشن کمیشن نے یہ لکھ کے دے دیا تھا کہ ہم کو تین گناہ مشینیں چاہیے ان گناہ مشینوں کا مطلب ہی ہے کہ ابھی جو مشینیں ہیں EVM 20 لاکھ ہے VVPAT بھی تقریبا 18-20 لاکھ ہے 20 لاکھ سمجھ کے چلئے تین گناہ مشینوں کا مطلب ہی ہے ساٹھ لاکھ ہونے چاہیے یعنی چالیس چالیس لاکھ یہ مشینیں پھر بنیں گی یہ مفت میں تو بن نہیں جائیں گی اور ہوا میں سے آنے جائیں گی ان کو بنانے میں دو تین سال لگیں گے تو اس میں ٹائم بھی لگے گا پیسہ بھی لگے گا یہ نہ بھولیے کہ پرستاؤں کے پیچھے یہ تھا کہ خرچہ بہت ہوتا ہے تو خرچہ کا بہت ہوتا ہے تو یہ کیا خرچہ کم کرنے کے آلٹرنیٹیف سازن ہو سکتے تھے میں کہتا ہوں سب سے بڑا سازن یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے اوپر خرچے کے اوپر کوئی لیمٹ نہیں ہے وہ لیمٹ لگا دیجئے جیسے کہ انڈیویجول پہ ہے ساٹھ ہزار کروڑ سے گھٹ کے چھ ہزار کروڑ پہ آ جائے گا اس کی کوئی باتیں نہیں کرتا کتی لئے بات تو میں لکھ چکا ہوں تو یہ دوسرے جہاں پہ دس سال میں الیکشن ہوئے وہ بڑے سٹیگر کر کے ہوئے جہاں پہ ساملٹینیس الیکشن ہوتا تھا بیس سال سے تیس سال سے ہمارچالو گزرات کا اس کو پچیس دن سٹیگر کر دیا کیوں کر دیا کیونکہ پولیٹیکل کے لیے کنوینین تھا یعنی موڈل کورٹ کو پچیس دن لمبا کر دیا اس کی وجہ سے جو کام ٹھپ ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں وہ کام ٹھپ کر دیا تو اس پروپوزل میں مجھے سنسیارٹی نہیں دیکھتی تو اور جیسے کہ ابھی بتایا جارہا ہے کہ ابھی چار اسٹیٹ کو اگر الیکشن آپ ساتھ نہ کرا پائیں تو ساری الیکشن ایک ساتھ کیسے کرا پائیں گے دوسری ڈیمینشن اس کی یہ ہے کہ ڈیزاریبل ہے کہ یہ نہیں ہے تو مجھے ایک دفعہ ایک ایمپی کا ایک سپیچ یاد ہے بھردری ہے بہتاب جو ہیں بی جی ڈی کے ایمپی تھے انہوں نے ایک دفعہ کہا جنتا کیا چاہتی ہے انہوں کا کہنا تھا کہ جنتا تو بار بار الیکشن تا خوش ہے کیونکہ جنتا کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے ایک ہی پاور ہے ووٹ دینے کی اور اگر وہ پانچ سال کے لیے ایمیلے ایمپی رہا بجاتا ہے جیسے کہ اکثر ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پوسٹر لگانے پڑتے ہیں گمشدہ کی تلاش مسائنگ تو کم تے کم بار بار الیکشن کی وجہ جیسے وہ ان کے دروازے پر تو آتا ہے تو غریب آدمی کے لیے تو اچھی چیز ہے اور فائنلی میں یہ بتانا چاہوں گا خرچے کے کہ یہ ساٹھ ہزار کروڑ پہلے ہو تھا اس بار چاہتے ہیں ایک لاکھ کروڑ یہ سارا اکانومی کو ٹھپ کرتا ہے میں کہتا ہوں یہ تو اکانومی میں جان ڈالتا ہے پولیٹیشن کا روپیہ غریبوں کو جاتا ہے اتنی لیبر جوپس کریٹ ہوتی ہیں ری سیکل ہو رہا ہوتا ہے یہ تو اچھی چیز ہے دو مددے آپ سے شنہ چاہوں گا پھر میں راج نیتی مانک پاس جاؤں گا دو ترک دیے جاتے ہیں کہ بار بار چناؤ ہونے سے موڈل کوڈ فیصلے نہیں لے کر سکتے پہلی بات یہ دوسرا مددہ یہ یہ کہا جاتا ہے کہ کھرچہ بہت ہوتا ہے کھرچے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ساتھ چناؤ ہونا چاہیے تو میرا یہ کہنا ہے کھرچہ کنٹرول کرنے کے لیے آج کی تاریخ میں دلی انیورسٹی کے چناؤ چل رہے ہیں اگر میں ڈی او کے کیمپس گیا تھا بھی تین دن پہلے کی بات ہے سر اتنا پیسہ دکھتا ہے ڈی او کے کیمپس میں بڑی بڑی گاڑیاں میں ڈیلی انیورسٹی کی بات کر رہا ہوں میں بیدان سبا یا کاؤنسل کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں لوگ سبا تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں وہاں پہ اناب شناب پیسہ بہ رہا ہے اس پیسے کو روکنے کے لیے یہ جو اناب شناب پیسہ بہتا ہے کیا اسٹیٹ اونڈ الیکشنز ہونے چاہیے الیکشن کمیشن چناب کر آئے یہ پیسہ پروائیڈ کرے نہیں دیکھیں یہ وائیڈر ایشو اس کا ہو گیا کہ پولیٹیکل فنڈنگ اسٹیٹ فنڈنگ اف الیکشنز ہونی چاہیے یا اسٹیٹ فنڈنگ اف پولیٹیکل پارٹی اس کے پر تو میں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ اسٹیٹ فنڈنگ اف الیکشنز تو بالکل نہیں کیونکہ الیکشن میں خرچ ہونے والا پیسہ بلیک میں زیادہ خرچ ہوتا ہے اس کو کنٹرول نہیں آپ نے چیک سے دے بھی دیا تو اسے بلیک کا پیسہ سٹاپ نہیں ہو جائے گا اس کے بجائے میں نے ایک فرمولیشن تجیس کی تھی کہ پولیٹیکل پارٹی کو ان کے الیکٹورل پر کورنمنٹ کے بیسیز پر وہ پیسہ دے دیجئے یعنی اور میں نے مثال کے طور پر کہا تھا کہ اگر ہر ایک ووٹ پر سو روپے دے دیں تو 65 کروڑ ووٹ پڑھا تھا 6,500 کروڑ روپے دے دیجئے تو کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز کے چلانے کے لئے کافی ہوں گے میرے جواب ہے ہاں کافی ہوں گے اس بیسیز پہ میں ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ پانچ سال میں پولیٹیکل پارٹیز نے جتنا چندہ اکھٹا کیا جو الیکشن کمیشن کو وہ بتاتے ہیں وہ پانچ ہزار کروڑ کے لگ بھگے یا ہم ساڑھے 6,000 کروڑ روپے ان کو پائچ چیک دے دیں گے تو ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا بیمانی نہیں کرنی پڑے گی تو اس قسم کی چیزوں پر بہر کیوں نہیں کرتے 70% of the countries of the world میں اسٹیٹ پنڈنگ اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں بار بار میں اس پر آرٹیکل لکھتے کو کوئی ڈیویٹ تک کرنے کو تیار نہیں کیونکہ اس کنفیوزن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لوگ دوسرا جو سوال جو آپ کا پہلا تھا وہ کوئی کی مجھے یاد دلائیں وہ یہ تھا کہ چناوی پرکیہ جب ایناؤنس ہوتی ہے تو سرکار جنہیت کے فیصلے نہیں کر پاتی ہے کوٹ آف گندک لگ جاتا ہے یہ ٹوٹلی بے بنیاد بات ہے بار بار میں سن کے اس کو تھک چکا ہوں موڈل کوڈ آپ پر نکال کے ڈاؤنلوڈ کر کے چار سال گیارہ مہینے آپ پاور میں ہوتے ہیں آپ کو نئی سکیمیں آپ کو دماغ میں نہیں آتی صرف پندرہ دن پہلے نئی سکیمیں آتی ہے اور آپ الیکشن کمیشن کو کوستیں گے ان کی وجہ سے آپ implement نہیں کر پا رہے تو نئی سکیم پہ پابندی ہے ہر پرانی سکیم چلتی رہتی ہے چلتی رہنی چاہیے بلکہ اگر کوئی نیچرل کلائمیٹی ہو بہت اچھا ہوا ہے پر اپروو ہے یہ ہونا چاہیے اسے ایک تو دیش میں ہر جگہ جگہ پہ الیکشن ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک دیش کی اپنی اپنی راجی سفر کی اپنی اپنی پروبلمز ہیں لیکن اس کا مطلب اگر الیکشن کٹھا ہو جائے گا تو اس میں ہمارے کو فنانشلی بہت ہیلپ ملتی ہے اور دوسرا اس میں دیش جیادہ ترقی کر سکتا ہے یہ دی یہ ہوتا ہے تو بہت اچھا سٹیپ ہے پہلے بھی ہوتا تھا شروع میں اچھا رہے گا یہ دی ہو جائے گا وان نیشن وان ایلیکشن میں یہ بینیفٹ ہمیں ہی ہوگا کیونکہ جنتہ کے اوپر جب الیکشن ہوتے ہیں تو بہت زیادہ خرچہ جنتہ کو ہی سہنا پڑتا ہے تو اس یہ بینیفٹ ہمارے لیے ہی ہوگا اور ایم ہیپی کہ یہ بل پاس ہو جائے پیسہ جو خرچہ ہوتا کھا سے جاتا ہے جاتا جنتہ کی جیب سے ہے جاتا تو ہماری جیب سے پبلک جیب سے جاتا سمرتن کریں گے فائدہ ہی ہیں جب ایک حساب سے کام ہوگا تو اچھا ہی کام ہوگا سمایے کے بچت ہوگا پیسے کے بچت ہوگا اپنا دیش کے دیکھیں ون نیشن ون الیکشن ایک بہترین یوجنہ ہے یدی اس طریقے سے جو کروڑوں روپے کا اور اربوں روپے کا جو الیکشن کے اندر جو ویرث پیسہ ہوتا ہے وہ ویرث پیسہ بھی بچے گا ون نیشن ون الیکشن یہ تو بہت اچھی یدی یہ پرانالی چالو ہو جائے تو میں کہہ رہی ہوں سب سے پہلے سمیں اور دھنٹی بچتے کیونکہ دیکھا جائے تو سرکار کا سمیں بہت زیادہ ذاتی ہو جاتا دوسرا دھن اتنا خرط ہوتا ہے جس طرح سے دیش ہے ہمیشہ چنو موڈ میں رہتا ہے جو جس طرح سے سرکار کے نمائن تے جن چنکر کے بہیشتے سنسط بہن کی بات کریں چاہے وہ ویدان سبھا کی بات کریں تو جو سمیں ان کو وکاس کارے کرنے میں دینا چاہیے وہ سمیں چنو ماحول میں لگے رہتے ہیں کبھی اس راج میں جب بھی election announce ہوتے code of conduct start ہوتا ہے اس ہی کیا ہوتا ہے ڈویلپنٹ پروجیکٹس جو کام کھوتے ہیں ڈک جاتے ہیں اور اس پہ کیا ہوتا ہے ڈائی ویڈا ڈائی ویڈا ڈائی لگاتے ہیں اور یہ بہت اچھا سٹیپ ہے میرے کے آمی یہ گورنمنٹ ویشیوٹ ہمیں سپورٹ رکھی سنسط ہم نے جنتا کی رائے کیا ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھی آئی راجی راجبود جی کانگریس کی طرف سے راجی رنجان جی 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 سنسط بہت بہت سب سے بڑا ویروض آپ کا کیا ہے آپ کو کس بات کا خطرہ ہے سمید سب سے پہلے تو یہ ہے کہ راجی سرکار کا جو چناؤ آیوگ وہ بناتا ہے مد داتا سوچی اس کی سیدھی سیدھی دور جو ہے اس کے بعد سنٹر الیکشن کمیشن منائے گا تو فیڈرل اسٹرکچر پر خطرہ نمبر ایک نمبر دو جو سرکار چار اسٹیٹ کے الیکشن ایک بار جیسے اور اتر پدیش راجی میں نہیں کرا پاتی ہے ساتھ ساتھ چناؤ کراتی ہے وہ سرکار کہتی ہے کہ ساب ہم ایسا کرائیں گے سچ بات ہے کہ انیس اور بیس لاکھ ہی بھی مسین ہیں ساٹھ لاکھ مشین کی آواز شکتہ ہے اس کے بعد آپ آجائی ایک بات نہیں ہے اس کے انیک انیک اس کے ترک ہیں لگاتار ہم سے کہا جاتا ہے کہ ایک الیکشن ایک نیشن میں آپ کو بیچ میں ٹوک رہا ہوں لیکن آپ ہی کی بات سے کاؤنٹر پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کہیں سرکار ایک دیا چناؤ ایک ساتھ ہم کرانا چاہتے ہیں تو آپ یا تو اس طریقے سے کریے 6 مہینے کا آپ کے پاس ہے آپ اسیمبلیز کو بڑھانے کی بات کرنا چاہتے ہیں آپ اسیمبلیز کا کاریکال کب بڑھانے کی بات 2 سال کا کران جس کو کہہ سکتے بڑھائکہ میں نہیں آپ بڑھائیں گے کیسے آپ ایک کام کر سکتے ہیں راجی رنجن جی چکی ہیں یہاں پر اس لئے میں بیسی بات صحیح بات جس کو کہہ سکتے کروں گا 6 6 مہینے کا ہمارے پاس کاریکال ہوتا ہے بیدھان سبھا کو 6 مہینے کم یا 6 مہینے زیادہ کر سکتے ہیں تو جب آپ کی 6 مہینے زیادہ میں اور 6 مہینے کم میں مال لیجی آپ کی آٹھ بیدھان سبھا رہی ہیں تو اس کا مین ٹائم نکال کر کہ آٹھ بیدھان سبھاؤ آپ کرا لیجی لیکن یہ سرکار صرف اور صرف بیان باگ باجی کے لیے جیسے نوٹ بندی میں انہوں نے کہا تھا کہ آتن خواد ختم ہو گیا راجیب جی بار بار دیا جارہا آپ کے ویرودیوں کے دورہ سرین جی بیٹھے ان کے سامنے بول رہا رہا کہ سیتالیس سی سٹھ چاہتے ہیں کیونکہ سیتالیس سر سر تک ایک پارٹی کا دب دب آتا جو کانگریس آتی دیش میں وہ ہوتا ہے کیا اس بات کو نکارا نہیں جا سکتا ہے کہ کانگریس کے اترک باقی راجنیٹک دلوں کی کوئی حیثیت تنگ آج بہو دلیے لوگتنٹ ہیں می سندے سوال ایسے ہیں جو اس ویجار یاد کو لے کر میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس کی بنیار کانگریس کے کاریکار 1983 آپ نے بھی اپنے سرواتی سمبودن میں کافی وستار کے ساتھ جان کری دی اس کی پہلی بار چرچہ ہو اور اسے ایک تارکیق پرینطی پر آج پہنچانے کی لیے سرکار نے اسے منجور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کے پکش میں اور ویپکش میں جو مہت پر ترک ہیں وہ لگاتار دی جا رہے ہیں آپ نے بھی کافی وستار کے ساتھ ترکیوں کے ساتھ کہا اور اس وائی کریسی صاحب نے بھی کافی وستار کے ساتھ لیکن اس بات کو کون نہ کھڑے کہ جو یوزناؤں کی جو نیرن ترتا یوزناؤں کے سمیہ پر پورا کی جانے کا جو کام ہم سمیہ پر نہیں کر پاتے ہیں اور اس کا بھی راج کوس پر اس کا اثر ہوتا ہے دوسری طرف نیتیوں کی نیرن ترتا سرکات بدلتی ہیں ان کی پراؤ بدلتی ہیں اور اپنے طریقے سے وہ نیتیوں کو انٹروڈیوز کرتے ہیں نیرن ترتا اس لئے آوشک ہے کہ اگر پانچ ورز کا کاریکال ان کو ملتا ہے تو اس کے حساب سے وہ کاریکن تیہ کریں گے اور ان کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ تارکیق پرین پر پہنچ خرچ کا سوال ہے تو اس بات کو کون نہ کر سکتا ہے میں دیکھ رہا تھا 2018 کے آنمانی جو بیائے کو لے کر جو آنکرے ہیں 2019 ڈیڑھ گنا سے زیادہ ہوں گے اور ہجاروں کروڑ روپے کا راجی راجی خرچ کی بات تو ایسی ہے کہ پات سال کا ٹینئور فکس ہے بیچ میں اگر بھنگ ہو گئی تو اگر اگر چناؤ کی طرز پر پھر سے چناؤ ہوا تو اس کا ٹینئور بچے ہو ٹینئور کے برابر ہوگا تین سال یا ساڑھے تین سال یا چار سال ہوگا اگر دو بھی بھنگ ہوگی تو پھر دو سال ہوگا تو چناؤ تو خرچ تو خرچ رکھ رکھ سامان پری سیٹیوں میں راجی میں چناؤ بار بار نہیں ہوتی اگر کوئی سرکار اپنا پروحاوی بہمت ثابت نہیں کر پاتی تو نسند چناؤ کی ستی پیدا ہوگی لیکن یہ حالت جو سامان طور پر دیش کو 32 بار چناؤ کرانے پڑتے ہیں 31 راجی اور ساسد پردیس کو جوڑ دیا جا اور ایک لوگ سبا کے چناؤ کو جوڑ دیا جا ہے تو 32 چناؤ اگر ایک ساتھ ہو سکتے اس کے بعد سو دنوں کے اندر لوکل باڈی کے چناؤ ہو سکتے ہیں تو چناؤ کے لیے سنگت دھاچہ اس کی آو سکتا ہے دیکھیں انہوں نے سیدھیانتی طور پر بہت ساری بات لیکن جیس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کا خرچ ہوتا ہے اس میں آپ امیدواروں کے لیے بھی سیما تیہ کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو بیوہری کٹنائیوں کا پتہ ہے کہ امیدوار اس نردھاری سیما سے بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں بجائے اس کے جو اس کا سیدھا اثر دیش کو چھناو مو کشمیر کا چناؤ ہے پیجر بم سے حملے ہو رہے لیکن اور خبروں کو دکھاتے ہیں جیسے درشکل سے وادہ کیا ہے ون نیشن ون پول پر آج بڑا فیصلہ ہوا ہے اور اب چلتے آج ہم نے رہے جو پہلے کبھی نہ کبھی دیکھے گئے اور نہ ہی کبھی سنے گئے تھے ایسا رگتا ہے کہ کالپنک دنیا میں ہم آگے ہیں ایسا رگتا ہے کہ کسی نے سائی فائی فلم کی کہانی ہے اور آج تو بات اور زیادہ آگے پر گئی ہے اب سے دیر پہلے لوگ گھائل ہوئے ہیں آج پھر نشانے پر ہجباللہ کے لڑا کے سیدھے طور پر یہ ہجباللہ کے سوچنا نیٹوک کو تباہ کرنے کی کوشش تو ہے اسے منوگیانک طور پر بھی درہ دینے کی کوشش ہے اس سے پہلے منگلوار کو دوپہر پونے چار بجے اچانک لیبنان کی رازدانی بیروت کے بہاری اپنگر دہی ہے اور پوروی بیکہ گھاٹی میں ایک ساتھ لوگوں کے ہاتھ تو جیبوں میں رکھے پیجروں میں دھماکے شروع ہو گئے تھے یہ دونوں تصویر آپ کے سامنے ہیں ایک جیسے دھماکے الیکٹرونک دیوائس میں سترہ تارک کو پیجر میں جو حملے ہوئے ان کی تصویر ایک بار آپ کو پھر سے بڑی سکریم پر چل کے دکھا دیتے ہیں وہ تصویر میرے سے دور ہے 17 ستمبر کی تصویر وہ پیجر کے دھماکے تھے پیجر چھوٹا ساتھ تھا اس کے دھماکے ہوئے پیجر جیب میں رکھا پیجر ہاتھ اچانک گرم ہوتا سگنل آتا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں اور بلاس ہو جاتا ہے آج محملہ آگے بڑھ گیا آپ کے پاس جو موبائل کہتے ہیں ووکی ٹوکی جیسا ہوتا جیسے ہم لوگ بات کرتے جو آپ نے اکثر پولیس کے پاس دیکھا ہوگا اپنے شہر میں اس ووکی ٹوکی میں دھماکے ہوئے ہیں اس ریڈیو سیٹ پہ دھماکے ہو گئے اور اس میں نو لوگ مارے گئے یہ لبنان میں ہوا ہے کل لبنان سیریہ دونوں جگہ ہوا آج لبنان میں ہوا لبنان اور سیریہ یہ دو وہ ملک ہیں جہاں پہ ہجباللہ کے لڑاکوں گرد اس کو کہا جاتا ہے اور اس رائیل کے ساتھ ہجباللہ کی لڑائی آج کی تاریخ میں چل رہی ہے جب سے اس رائیل ہوا یہ تمام چیزیں آپ نکلتے دکھا گیا ہے لوگوں کو بھگدر بجاتے دیکھا گیا دیکھئے ان تصویروں میں کیسے بھگدر مچی ہوئی ہے اور یہ سب اور اس نے مساد نے اس کا نام ہے اس نے یہ دھماکے کر آئے سمہ چار ایجنسی روائٹرز کے مطابق ہجباللہ کے چیف حسن نصر اللہ ان حملوں میں بچ گئے تو نصر اللہ کو نشانہ بنانے کی کوشش ان حملوں میں کی گئی تھی جیسے کی آپ نے ان تصویروں میں دیکھا ہے جو آج لبنان میں ہوا ہے چلی آپ پس چلتے اس خبر کے اور پہلو پر نظر رہتے ہیں ایکسپرٹ سے بات کریں ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی جوڑیں گے سب سے سبتہ کا اللنگن اور ہر پیمانے پر ایک افراد قرار دیا ہجب اللہ نے کہ ایک دو یا تین لوگوں پر نہیں بلکہ ایک ساتھ پورے دیش پر کیا گیا ہے ان حملوں نے ہجب اللہ ہی نہیں پورے پشمی اشیاء کو دہلا کر دیا دنیا بھر کے سرکش جانکاروں نے بھی اتیاس بیسہ عملہ نہ پہلے کبھی دیکھا نہ سنا ہے الگ الگ طرح کی قیاس لگائے جا رہے ہیں سوال کھڑے اس وقت ہو رہے کی آخر کار ہم لوگ کو کیسے انجام دیا گیا کئی جانکاروں کے مطابق بیٹری اوور ہیٹ ہوئی یعنی ضرور سے زیادہ گرم ہوئی اور پھڑ گئی لیکن سبھی بیٹری ایک ساتھ ایک کیسے گرم ہو کر پھٹ سکتی ہیں اس کے پیچھے تو کہیں نہ کوئی کوئی تقنیق ہے کسی کا استعمال کیا گیا یہ سب سے بڑا سوال تھا کچھ جانکاروں کے مطابق کہیں نہ کئی پیجرز کی سپلائی چین حالاکہ اس طرح کی چھیڑ چھار سوپٹویر کے ساتھ تو سنی تھی لیکن سوال اٹھ رہی کہیں اس بار بیٹری میں کسی طرح کا ویس فوٹک تو نہیں ملا دیا یہ تب ہوسکتا ہے جب پیجرز یا نربان کے دوران یا سپلائی کے دوران کسی نے ہاتھ میں لیے ہو ذریعے ایک ساتھ سبی میں دھما کے کر آئے گئے ہیں بی بی سی نے کچھ امریکی اور ازرائیلی ادھیکاریوں کے حوالے سے بتایا کہ شروع میں یہ یوجنہ تھی کہ اگر ہجباللہ کے خلاف بڑے پیمانے پر لڑائی چھڑی تو اس سے ٹھیک پہلے یہ دھما کر آئے جائے لیکن حال کے دنوں میں اسرائیل کو لگا کہ ہجباللہ کو اس یوجنہ کی بھنک لگ چکی ہے اس کا کام لیک ہو رہا ہے اس لئے اس کام کو جلدی میں انجام دے دیا گیا حالان کہ ابھی تک اسرائیل کے عذیقاریوں نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے اسرائیل وہ بھی ان پیجر کے ذریعے جو تیزی سے بڑھتی تقنیق دنیا میں پرانے پڑ چکے ہیں آگے بڑھنے سے اس جتنے پیجر نہیں جتنے پیجر نہیں دیکھیں اسے بتا دیں کہ پیجر ہوتا کیا ہے کئی لوگوں کو یاد ہوگا کہ پیجر ایسا دیکھتا تھا اسے بی پر بھی کئی جگہ پر کہتے تھے کیونکہ میسیج آنے پر اس میں بیپ کی آواز آتی تھی یہ پوٹیبل کمیونکیشن ڈیوائیس ہوتا ہے جو ریڈیو فرکوینسی سگنل پر کام کرتا ہے جس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کو چھوٹے میسیج لکھ جیسے ہم لوگ ہی اپنے وقت میں ریپورٹنگ کے دوران ایک دوسرے کو میسیج بھیجنے کے لیے اس کا استعمال کرتے تھے نبوے کے آخر کے دنوں میں 98 99 اور 2000 کی بات کر رہا ہوں میں اسپطالوں میں ڈاکٹروں کو سوچنا دینے کے لیے اس کا استعمال اس وقت کیا جاتا تھا کئی اور کاموں میں اس کا استعمال ہوتا تھا لیکن موبائل فون نے بڑی تیزی سے جیسے موبائل فون آیا مارکٹ میں عوشکار ہوا اس نے بڑی تیزی سے پیجر کو پیچھے چھوڑ دیا اور موبائل کو سب نے ایک سپ کر لے کیونکہ موبائل میں آپ بات بھی کر سکتے تھے اور میسیج بھی بھی سکتے تھے لیکن ایک بڑا سوال یہ کہ جب دنیا موبائل فون کے دور میں ہیں اور سمواد کے سمواد کے لیے پیجر کے استعمال کو زیادہ بھروس مند مان رہا تھا جو ریڈیو فرکوینسی پر کام کرتے ہیں سماچار ایجنسی اسوسییٹیڈ پریس یعنی اے پی نے ہجبولہ کے ایک لڑاکی کے حوالے سے بتایا کہ اس بار جو پیجر خریدے گئے وہ ایک نئے برینڈ کے تھے جنہیں پہلے کبھی استعمال نہیں کیا گیا تھا لیبنان کے ایک سرکشہ ادھکاری نے سماچار ایجنسی روائٹرز کو بتایا کہ پانچ مہینے پہلے ہی ایسے پانچ ہزار پیجر خرید کر دیش لائے گئے تھے لیبنان میں جن پیجر میں دھماکہ ہوا وہ رگڈ پیجر ای آر نائن ٹو فور موڈل کے ہیں تائیوان کی نرماتہ گولڈ اپولو سے انہیں خریدا گیا تھا لیکن گولڈ اپولو نے دھماکوں میں اپنی بھومکہ سے صاف انکار کر دیا ہے اس کمپنی کے سنستہ پک نے کہا کہ ان کی کمپنی نے یوروپیہ دیش ہنگری کی کمپنی بی ای سی کنسلٹنگ کی ایف ٹی کے ساتھ ان پیجر کو بنانے کا قرار کیا تھا اور انہیں گولڈ اپولو کے نام سے بیچا گیا اس بیچ گولڈ اپولو کمپنی کے دفتروں میں اس کے کاغذات کی جانچ ہو رہی ہے کہ کہ یہیں سے کوئی ملی بھگت نہیں ہے اس بیچ ان دھماکوں سے پشم ایشہ میں تناو کا اس وقت تناو ایک نئی اوچائی پر پہنچ گیا ہے پیجر دھماکوں سے ٹھیک پہلے منگلوار کوئی اسرائیل کی سرکشہ ایجنسی نے کہا تھا کہ اس نے اپنے برش سرکشہ دیکاری پر ہجباللہ کے حملے کی سادش کو ناکام کر دیا ہے گازہ پر اسرائیل کی کاروائی سے نراز ہجباللہ لگاتار اسرائیل کو نشانہ بنائے ہوئے ہے اور آئے دن راکٹ اور مسائلوں سے اس پر حملے کر رہا ہے جواب میں اسرائیل بھی لبنان میں ہجباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتا رہا بیتے ایک سال میں اسرائیل کے حملوں میں ہجباللہ کے چار سو لڑاکوں کی موت ہو چکی ہے اور جولائی میں اس کے بڑے کمانڈر فواد شکر کی بھی اسرائیلی حملے میں موت ہوئی تھی ان حملوں سے اسرائیل لبنان سیما پر بسے شہروں اور گاؤوں سے ہزاروں لوگ دشمنوں کو لگاتار نشانہ بناتا رہا گنی مت ہے کہ ابھی تک ایک دوسرے پر اس طرح کی حملے سیمیتی رہے لیکن اس بات کا ڈر ہمیشہ بنا رہا کہ کسی بھی دن کسی بڑے یدھو میں تبدیل ہو سکتے ہیں منگلوار کوئے پیجر دھماکوں کے بعد ہجب اللہ اس طرح کی چیتاونی دے ہی چکا ہے اس بیچ امریکہ نے بھی سمبلے میں اپنا ہاتھ ہونے سے انکار کیا ہے اور کہ اس سے نہیں پتا ان حملوں کے پیچھے کون ہو سکتا ہے ساتھی ازرائیل اور لبنان کے بیچ تناو کے کوٹنی تک ہلکی وقالت بھی مسئلے پر ہمارے ساتھ ٹیک ایکسپرٹ کارتک بومکانتی صاحب جو سینئر فیلو ہیں اور ایف میں سب سے پہلے کارتک جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آپ خود ایک ٹیک ایک ایک سمجھ ہے لبنان میں اور سیریا میں جو دھماک ہوئے بتائے گیا کہ یہ ایک نایات ایرے سے جو حملہ ہوا ہے وہ بہت بھی ہے مگر یہ بھی ہے کہ وہ بہت جتل ہے بہت ہی سپسٹیکیٹڈ ہے اور اسریلی کی مساد ہی کر سکتی تھی اور جو آتنگ مادی سنگٹن کو حملہ ہوا پر حملہ ہوا وہ ہزبالہ تھا ہزبالہ اور اسریل کے بیچ تو بہت تناب ہے ان کی بیچ میں بندوق اور آٹلری شیلنگ بہت ہو رہی ہے اسریل کی طرف سے یہ اسریل نے پلان کیا بہت مہینہ اسے پہلے یہ اٹیک کو یہ حملہ کو پلان کرنے کی کیا ہوا کی ان کی مجیس تر کے ہزبالہ کے مجیس تر کے جو آتک ماد ہے ان کی نیترت پہ بہت بڑا نقصان کوچھا ہے اس گھٹنا سے جو اچ ستر کے لوگ ہیں ان پر اتنا گمبیر چھوٹ نہیں لگی ان کو اور کوئی بھی نہ مارے نہیں اور جو کٹر آتک پانی ہیں حضب اللہ کے ان کو بھی زیادہ نہیں چھوٹ لگا ہے مگر جو مجیس بہت سارے ہزاروں کو گمبیر چھوٹ ملی ہے پندرہ دس پندرہ بیس لوگ ابھی تک مار مر چکے ہیں شاید اس سے تھوڑا کم مر مگر وہ بڑھنے کا سمبھاد بھی ہے مگر یہ جو اٹاک ہے یہ ہزباللہ کی کمیونکیشن سنچار کو وگٹن کرنے کے لیے یہ حملہ ہوا ہے اسرائیل نے پری ایمٹ کیا ہے ہزباللہ کو اٹاک کرنے کے لیے اور وارننگ بھی دیا ہے کہ اگر آپ اسکلیٹ کریں گے تو آپ پر بہت نقصان آئے گا اور ابھی دی اسکلیٹ کر دیجے جو گولی باری ہو رہی ہے لیبنون اسرائیل بارڈر کے پاس اس ابھی بہت دماغ میں ہے بدلہ لینے پر مگر دیکھنا پڑے گا کارتک جی بیٹری جو لگی ہوتی ہے اس اپریٹس میں چاہے وہ پیجر ہو چاہے ووکی ٹوکی ہو اس کا ایکس پیشے پیشے بوساد ہے اگر ہمارے ہاتھ موبائل امیرا سوال دراصل بہت پبلک ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی چھ چاڑ ہو سکتی ہے کیا کوئی دور بیٹھ کر اس کو بے ایکس پیشے طرح نقصان پہنچ آسکتا ہے ہم لوگوں کو کتنا ڈرنا چاہیے ہم کو چاہیے مگر وہ پیجر اٹاک جو ہوا ہے جو اس ریل نے حملہ جو اس سسٹم تھا اور وہ ایکسپوز ڈیوائس اس پہ ڈالتی ہے جو سپلائی چین میں انٹیسپ ہوا اور جو شپ ہوا ہے لیبنون کو مگر جب ہم جو یوز کرتے ہیں وہ تو اور بھی والا ربل ہے کیونکہ یہاں تو سرویلنس بھی ہے اور لوکیشن ڈیوائس کو ٹریک کرنے کی ٹریک بھی کر سکتے ہیں تو ہم پر بھی بہت جو سیل پون سیوز کرتے ہیں وہ ان کو بھی بہت اقصان کو سکتا ہے مگر جو پیجر ڈیوائس ہے وہ تو اس پر ایکسپلوز ڈیوائس بلاٹ کر دیا گیا اور اسی لیے اتنی بڑی ایکسپلوزن ہوئی ہے اتنی لوگ مارے گئے ہیں اور ہزباللہ کو بہت ہی شربند بات ہے کہ انہوں نے اس کو ڈیٹیک نہیں کر پایا مگر شاید ان کو کچھ انمان تھا کچھ سسپیشن تھا کہ یہ ہونے والا تھا مگر ہوا نہیں مگر جو ہم جو سیل پون سیل تو پاس کر سکتے ہیں سائبر دوارہ اور جو انٹیلیجنز پینیٹریشنز ہوتے ہیں اس کے دوارہ بھی کر سکتے کارتک جی شکریہ اس جانکاری کے لئے باتشیت کے لئے کل بلا کر جو موبائل فون کے اے آئی کے ذریعے آپ کے لوکیشن ٹریک کرتا تھا آپ کی باتیں سنتا تھا آپ کے کیمرے کے ذریعے لوگوں کو دیکھتا تھا جس میں پگاسس دونے کا خطرہ تھا وہ موبائل فون اب بوم کی طرح استعمال ہو سکتا ہے اور کبھی بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے وہ ڈر اب ہم سب کے من میں آگیا شکریہ ہم سے جمہو کشمیر کی بات کرتے جمہو کشمیر چناؤوں میں جمہوریت کا جشن ساب دکھ رہا ہے جمہو کشمیر ویدان سب چناؤوں کے پہلے دور کے لیے آج 24 ویدان سب سیٹر پر بندان ہوا چناؤ آئے او کے مطابق 69 فیزدی سے زیادہ لوگوں نے پہلے دور میں اپنے مطابق کے استعمال کر ان تمام طاقتوں کو قرارہ جواب دیا جو جمہو کشمیر میں لوگ تندر کو لگا تار کمزور کرنے کی سادش رشتے رہے ہیں آج کشتوار میں سب سے 77 فیزدی اور پلواواوا میں سب سے کم 46 فیزدی ووٹنگ درچ گئی یہ آقڑے ابھی اور بھی بڑھ سکتے ہیں 8 اکٹوبر کو نتیجہ آنے لیکن ہم یہ مانتے کہ وہاں جیت چاہے کسی بھی دل یا گڑ بندن کی ہو کشمیر کی جنت کا گھر سے نکل نا اور بڑے پیمانے پر ووٹ دینا لمبے کتاروں میں چھپی ہے بدلتی صورتحال یعنی جمہوریت کی کہانی روشن امیدیں آپ خود کریں گی گویا اپنی تقدیر بیانی جمہوریت کے جشن میں آپ کی شرکت دنیا دیکھے گی ناپاک رادوں کے شکست کی کہانی الائن مکھے چناؤ وائک راجوی کمار نے اس وقت کہیں کو دکھا دیا کہ ناپاک رادوں کو کیسے شکست دی جاتی ہے آج جمہوریت کے لوگوں نے قرارہ جواب دیا آتنکیوں کو آوام نے موہ بند کر دیا الگا وادیوں کا جمہوریت مددات نے چپ کرا دیا کٹر پنتیوں کو جمہور کشمیر کے ناغرکوں نے شکست دی ہے ان طاقتوں کو جو بھارت کی زمین پر ناپاک ساجش رچنے کے سپنے دیکھا کرتے ہیں بدوہر کو سوبے کی 24 ویدھان سبا سیٹوں کے لئے پہلے دور کا مددان ہوا یہ جناو اس لحاظ سے اہم سیٹوں کے لئے بوٹنگ ہوئی پہلے چرن میں 219 امیدواروں کے لئے راج کے 23 لاکھ 27 ہزار لوگوں نے مددان میں حصہ لیا اور پورے دن مددان کندروں پر لمبی کتار دیکھی گئی آپ یہ بتائیں جنب کیا ہے مدے اس الیکشن کے بہت سمت لوگ یہی ڈولیمنٹ چاہے امن چاہے ڈیولیپنٹ چاہے بلکل امن چاہے اور کیا اشو ہیں جس جن کی باقی کام بھی چل دا ہے بیروزگاری چاہے کتنے زیادہ بیروزگار ہے بیروزگاری تو بہت زیادہ ہے کوئی نہیں لگ نوکری کوئی نہیں رکھتا وہ اشو ہے لوگ کہتے نوکری نہیں رکھتی ملتی ہے لوگوں کو کیونکہ جو یہاں انیمپلوئیمنٹ ریٹ ہے ملک میں سب سے زیادہ بنی ہے خاص تیر پہ محلاؤ میں جہاں آپ کو 48 فیصد جو انیمپلوئیمنٹ ریٹ ہے محلاؤ میں اب آٹھ اکٹوبر کو جمہو کشمین میں کوئی جیتے کوئی ہارے یہاں کے لوگوں نے لوگ تنتر کو جس طرح سے غلے لگایا ہے اس سے بڑا سندیش بھلا کیا ہو سکتا ہے